سپر انٹرٹین مئر چینل میں خوش شام دی ڈراما سیل اہدے وفا کی لاسٹ اپیسوڈ کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا اور اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعے میں صرف اہدے وفا ڈراما سیل کی لاسٹ اپیسوڈ کو سینما گھروں میں دکھایا جائے گا جو کہ چودہ مارچ بروز ہفتے کے روز سینما گھروں میں دکھایا جائے گا اور بہت سے لوگ اس بات پر ناومید ہیں کہ کیا واقعے میں یہ ڈراما ٹی وی پر نہیں دکھایا جائے گا یا پھر یوٹیوب پر بھی یہ ڈراما نہیں دکھایا جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بدگمان ہونا بلکل چھوڑ دیں کیونکہ ہفتے والے دن سینما گھروں میں اہدے وفا کی لاسٹ اپیسوڈ کو دکھایا جائے گا جو کہ چودہ مارچ کو دکھایا جائے گا جبکہ اتوار والے دن آپ لوگ اسی روٹین کے مطابق اپنے ٹی وی پر یہ ڈراما دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد روٹین کے مطابق ہی یوٹیوب پر بھی اسی اپلوٹ کیا جائے گا یون واشنگ سپر انٹرٹینمنٹ تو اگلی قسط میں دکھایا جاتا ہے شاہ زین کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اطراف کر لیتا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا کچھ برا کیا کہاں کہاں پہ انہیں نقصان پہنچایا کہاں کہاں پہ ہم دردیاں سمیٹنے کی جھوٹی ایکٹنگ کی تو دوسری طرف جب دعا ساتھ کو یہ خوشحبری سناتی ہے کہ وہ باپ بنے والا ہے تو ساتھ سے رہا نہیں جاتا وہ ملنے کے لیے دعا کے پاس آتا ہے پہلے اپنے دوست کلزار کے ہاتھ کچھ چیزیں بھیجواتا ہے دعا پوچھتی ہے کہ یہ چیزیں کس نے بھیجی تو وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ساتھ نے بھیجی ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد ساتھ دعا سے ملنے بھی آ جاتا ہے اور دوسری طرف شیریار کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی کزن ماسومہ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا اور وہ اسی غلطی کو صدھارنے کے لیے ماسومہ سے ملنے اس کے گاؤں جاتا ہے وہاں پر جانے کے بعد ماسومہ بھی اسے کچھ سناتی ہے گلے شکفے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے محبت کا اظہار کیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسی وقت ہم لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر شادی کر لیتے بلکہ ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے کام کر کے اپنی تعلیم حاصل کر کے بھی شادی کر سکتے تھے مگر شیریار اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے اور ماسومہ اسے معاف بھی کر دیتی ہے یوں ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور پھر سے ان چاروں دوستوں کی زندگی میں خوشیاں واپس آ جاتی ہیں یہ چاروں دوست تکٹھے ہوتے ہیں اور گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں تو پھر اسی دوران سعاد کو کال آتی ہے آپریشن کے لیے کہ کشمیر جانا ہے وہ دعا سے کہتا ہے کہ مجھے کشمیر جانا ہوگا آپریشن ہے اور دعا اسے رخصت تو کر دیتی ہے مگر بعد میں سعاد کو خط بھی لکھتی ہے جس کے جواب میں سعاد بھی اسے خط لکھتا ہے اور سعاد کہتا ہے کہ ہم فوجی سرحدوں پہ اسی لیے موجود ہیں کہ تم جیسی کئی دعاؤں کی زندگی میں محفوظ رہے جنگ کے دوران سعاد کا دوست گلزار بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ سعاد کو گولی لگنے لگی ہوتی ہے جبکہ وہ گولی گلزار کھا لیتا ہے اور گلزار شہید ہو جاتا ہے اور سعاد سمین پر گرا گلزار کا نام اٹھاتا ہے اور اسے چومتا ہے تو نیکس سین میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ سعاد پارڈر کے پاس ہلمٹ کے بغیر کھڑا ہوتا ہے تو دوستوں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا سعاد شہید ہو جائے گا یا پھر وہ اپنے بچے اور دعا کے پاس صحیح سلامت واپس آ جائے گا اپنے قیمتی رائے کا ازار کومنٹ سیکشن میں ضرور کرے جائے گا سوپر انٹرینڈ میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا دیکھتے رہیے سوپر انٹرینڈ میں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ سوپری